نمشکار آپ سبی کا بہت بہت سواغت آج کا ہمارا وشہ ہے تھوڑا آدھبود کچھ خاص وہ ہے سفالتا the real definition of success واتہ میں سفالتا کیا ہوتی ہے تو ہم لوگ ہاتھے لے کا vision بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کا real meaning بھی سمجھنے کوشش کریں گے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ یوگ سنجوگ کچھ ریکھائیں کچھ شب نشانوں بڑھتے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں کہ جاتک کو کتنی سفالتاں ملے گی کس چیتر میں ملے گی آئیے کرتے ہیں دیکھئے جب بھی جب بھی آپ سفالتا کے بارے میں ہاتھے لی کا دھن کریں سب سے پہلے ہی بات رنگ دیکھئے اگر ہاتھے لی کا رنگ گلابی رنگت لیے ہوئے ہیں ہلکا یا تھوڑا گہرا گلابی سا تو پککا پہنچنا اس کی چھوٹی انگلی یہ لیٹر فنگر جس کو بودھ کی انگلی کہتے ہیں کنشتھا کہتے ہیں چھوٹی انگلی لیکن یہ ہے لمبی ہونی چاہیے اور لمبی کتنی جو یہ ہماری اپولو فنگر ہے اس کا ٹاپ فلنج اس کا بیس اس بیس سے اوپر چلی جائے اب یہ آدمی کو یہ چھوٹی انگلی جو لمبی ہے جاتا کو کچھ خاص بنا دیتی ہے یہ اشارہ کرتی ہے کہ جاتا کے پاس کچھ خاص پرتیبہ ہے کلا کے جھتر میں سہائت کے جھتر میں ویجیان کے جھتر میں ڈاریندی کے جھتر میں کچھ خاص ہے اونگلی لمبی اور ساتھ میں جھانک نا جو پہلا پارو ہے نا یہ بھی لمبا ہو تو جاتا کچھ وشش آگے آئیے اس اونگلی کے نیچے یہ مرکری ماؤنٹ یہ ہے well developed ہونا چاہیئے یہ دکھاتا ہے ہم کو سمپننت ویسے یہاں سے ہم لوگ ڈومیسٹک ہیپنیس بھی دیکھتے ہیں پرسنیلیٹی بھی دیکھتے ہیں لیکن ہمارا آج دھیان ہے سمپننتا کے اوپر کیونکہ سمپننتا بھی سفلتا کا ایک ضرور ایک مہت پون انگ ہے انش ہے اور جب ہم سفلتا کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں سمپننتا کی بات بھی ہونی چاہیئے آگے چلو ہم نے چھوٹی املی دیکھی اس کے بعد آئے سیدھا انگ اوٹھے کے اوپر جو انگ اوٹھا ہے وہ لنبا ہونا چاہیئے چھوٹا نہیں لنبا اور ساتھ میں بلسٹ مجبوت اور یہاں پر دو پرو دکھائی دیتے ہیں ہوتے ہیں تین شکر کو تیزہ پرو منا جاتا ہے لیکن دو ہی مان لیجیے تو فیلنج اور یہ میڈ فیلنج ان دونوں کے بیچ میں ایک سنتولن بننا چاہیئے اس ٹاپ سے دیکھتے ہیں ویل پاور کہ آدمی کے اندر ویل پاور کتنی ہے کسی کام کو کریانویت کرنے کی اور یہ میڈ فیلنج شو کرتا ہے کہ آدمی کے پاس لوجک کانسیپٹ تھوٹ کیسے ہیں اور جب ایک سنتولن بنتا ہے دونوں کے بیچ سنتولن کون بنائے گا یہ بیچ میں یو بنتا ہے اس کو بولتا ہے فینکس آئی اگر یہ دونوں پرو کے مدھے میں ہیں تو جاتک کو سفلتا ایک عوست عمریں مل جاتی ہے بہت جلدی بھی نہیں بہت لیٹ بھی نہیں ایک عوست عمر میں بیس پچس کے آس پاس اسے سفلتا مل جائے گی کیونکہ اس کے پاس سپنے بھی ہیں ویچار بھی ہیں اور اسے پورا کرنے کی جد بھی ہیں ویل پاور بھی ہیں اور فینکس آئی ملکل کلیر دوش رہیت رنگ موٹھا لمبا بھی ہے اور مجبوط بھی ہے یہ چھوٹی انگلی اور لمبا موٹھا چھوٹی انگلی جو لمبی ہو اور رنگ موٹھا لمبا اور بلسٹ بھی ہو ادھر شاتا ہے کہ جاتک کو سفلتا جرور ملے گی پکا پکا ملے گی اور دیکھئے یہ ہمارا شنی پروت یہ ہمارا گرو پروت شنی پروت ویل ڈیولپڈ ہونا چاہیے یہاں ویل ڈیولپڈ سے مطلب ہے کی فلیٹ جیسا نہ ڈیپریسڈ نہ ڈیولپڈ جسٹ فلیٹ ٹائپ یہاں پر فلیٹ کوئی بہت آسپیسس مانا جاتا ہے اور کوئی آشوم نشان نہ ہو اور یہاں سے ایک بھاگے رکھا نکلے اس پست بھاگے رکھا دوش رہیت کوئی وہاں پر آشوم نشان نہیں ہونے چاہیے کوئی دیپ کراس یہ وہ تل کچھ نہیں بالکل سا یہ ہمارا اپولو یہ بھی ویل ڈیولپڈ کوئی آشوم نشان نہیں یہاں پر بھی ایک اچھی سوریا دیکھا ہو اب دیکھیں آگے کمال کیسے جو گونتے ہیں اس بھاگے رکھا سے ایک رکھا نکلی اور گئی ادھر گروہ کی طرف اب بھاگے کو گروہ کا ساتھ مل گیا آگیاں میں مل گیا اب اور تے دوڑے گا ایسے ہی اسی رکھا سے ایک رکھا گئی اس طرف اپولو کی طرف اب بھاگے کو گیان کا سہارہ ملا اب بھاگے کو سفلتا کا بھی سہارہ مل گیا اب سفلتا بھی ملے گی سمپنٹا بھی ملے گی اور یشمان کیرتی سب کچھ ملے گا آدمی سفل ہوگا سمپنٹا بھی آئے گی ایسے میں جو ہماری یہ ہمارا جیپیٹر گروہ پروت ویل ڈیولپٹ ہماری برین لائن لمبی اسپسٹ وہاں پر کوئی شوم نشان ہو مان لی جیے کوئی ٹرینگلی بنا ہوا ہے یہاں پر درشارہ ہے کہ آدمی کے پاس پرکھر بدھی ہے شاندار شمتہ ہے اس کے پاس میں کچھ لیا چلتا رہتا ہے نیو انویٹیو آئیڈیا جسٹ کیپ آن موووی ایس برین ایس مائنڈ اور ایسی مستصر رکھا میں سے ایک رکھا نکلے اور چلے جائے مر کرے گی طرف اب آدمی ایسے کاموں میں سفلتا پائے گا خوب سفلتا پائے گا جہاں پر دماغ سے کام لیا جاتا ہے ویجیانک چھتر چکسا چھتر بہت سائے اور چھتر ہیں جہاں پر اسے سفلتا مل سکتی ہے گروہ اچھا ہے اور گروہ کس نہ کسی روپ سے یہاں تک پہنچ گیا مالو سوریہ دیکھا کیے کہ بھاگ یہاں چلا گیا یہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ پرسدی بھی ہے ساتھ میں سمپندتا بھی ہے تو گروہ اچھا بھاگیا سفلتا سمپندتا اگر بین لائن پہنچی تو بین سے ریلیٹڈ کاموں میں خوب سفلتا اگر یہ منگل اچھا ہے یہاں پر یہ منگل ہے یہ بھی اچھا ہے بہت مارس آر ویل دیولپڈ اب آدمی کو خوب سفلتا ملے گی جہاں پر شارک اوڑ جا کی ضرورت ہوتی ہے جو جھاروپن کی ضرورت ہوتی ہے کھل کے چھتر میں یود کے چھتروں میں ایسا آدمی مہان سفلتا پراب کر سکتا ہے اور ایسے میں یہاں سے ایک مر کر ریلائن نکلی تو آدمی ویفشاہ کی چھتر میں بہت ترقی کرے گا لیکن ان سب یوگوں کے پیچھے ایک بات جھان رکھنا کی ہتے لی کتنی موٹی ہے اگر پتلی ہے سفزدہ مل جائے گی سپن سمپنتہ مل جائے گی لیکن جو بہت بڑے یوز لیول کی نہیں ہوگی اگر ہتے لی موٹی ہے تو اس کی سفلتہ بھی یوز لیول کی ہوگی اگر مون اچھا ہوا لیوڈر اچھا ہوا تو آدمی کلا پریمی ساہتیا پریمی کلپ میری جتنی بھی پرتبہ ہیں وہ ہمیں کو سفلتہ پائے گا کبھی بن جائے لیکھ کے بن جائے گرو اچھا ہے تو دھرم کے چھتر میں رانیتی کے چھتر میں خوب آگے نکل جائے اور جوہاں پر اچھا رہو اچھا تو آپ کو انٹلیئنسی بھی دے گا آپ کو کنسٹریشن بھی دے گا اب سفلتہ تمہارے قدم چومے گی لیکن یہاں ایک بات گھر کرنا کی اچھا 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 تو ان کے ورلڈ میں لیکن سچن جیسے بہت کم ہوں پنڈ جسرہ جیسے بہت کم ہوں پریم چن جیسے بہت کم ہوں ٹیگور جیسے بہت کم ہوں مہاتمہ گانی جیسے بہت کم ہوں مارٹین لوتر کنگ جیسے بہت کم ہوں پیسہ ہی سب کچھ نہیں پیس جیسے بیل گیٹس جیسے اب ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں آج یہ ٹاپ ٹین کل کو وہ ٹاپ ٹین پروسپریٹی کا پیمانہ اوپ اور نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن جو وشیش یوگتہ ہے نا وہاں پر سپیورٹی سپریم سکسس چاہے کھل میں چاہے یود میں ہے چاہے ساہتے میں چاہے کلا میں چاہے راجتی میں ہے اس کا اپنا الگ یند اچ تو پیسہ بہت کچھ ہے سب کچھ نہیں پیسے کو سفلتا سے نہیں جوڑ نا چاہیے ہاں سفلتا کا ایک انش ہے ریڈ ماسٹر تھے دس میں بھی دھیرو بھائی فیل ہو گئی تھے اور انہوں نے ایک سنبھا جج تھا پیت کیا ٹاٹا جی کو تو امبانی جی کو سب کچھ وراثت ملا ہے اس کو مینٹین کریں اور آگے بڑھائیں کوئی خاص وشیشتہ نہیں ہے اس میں لیکن جن پرشتیتیوں سے دھیرو بھائی امبانی نکلے اور اتنا اوچ آشتر تک لے گئے اسے کہتے ہیں سفلتا نیتا تو ہمارے نیرو جی بہت مہان تھے موڈی جی بہت مہان ہے لیکن جن پرشتیتیوں کا سامنا موڈی جی نے کیا ریلوی سٹیشن پر پون کٹ نیو کا سامنا نیرو جی نے کیا وہ تو راج کماروں کی طرح پلے بڑھے ان کا پلن پوشن بڑے شاندار طریقے سے راج کی طرح سے ہوا چھائی انداز سے ہوا اور ہمارے موڈی جی ٹرین میں ریل گاڑیوں میں چائے پلائے کرتے تھے تو سنگرش آدمی کو سفل بناتا ہے بہت اوچے لے جاتا ہے جراسطیں ملا اس کو مینٹین کیا آگے لے گئے کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن آپ آپ جی شروع کیا اور آپ اوپر تک گئے یہ کچھ خاص ہے تو آج ہست ریکھا کے ساتھ ساتھ میں بھاشن باجی بھی ہو گئی سفر خید ہے تک بائی بائی گوڈ بائی سی یو زون نمشکار شکریہ